جیٹلی نہیں رہے جہاں پور ویت منتری ارون جیٹلی کا ندھن ہو گیا ہے دوپہر بارہ بچ کر سات منٹ پر یعنی اب سے کچھ دیر پہلے ہی ارون جیٹلی کا سوارگواس ہوا ہے آپ کو بتا دیں یہی اس وقت کی بڑی خبر ہے پور ویت منتری ارون جیٹلی نہیں رہے ہیں نو اگست کو دلی کے ایمز میں ان کو بھرتی کیا گیا تھا اور اس کے بعد شیورا سنگھ چوہان پور مکہ منتری مدربردیش کے کیا کہہ رہے ہیں اس گھٹنا کے بعد یا یوں کہیں گے اس خبر کے بعد دوزار تین میں وہ مدربردیش کے پرباری تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو بنانے کے لیے جو کام انہوں نے کیا تھا وہ عدود تھا پہلے کوئی کلپنا نہیں کرتا تھا کہ بی جے پی کی سرکار ہم بن جائے گی پارٹی میں ہمیسہ وہ فیصلے کرتے تھے میریٹ کے آدھار پر درکتی کا سمبند میریٹ پر کبھی ہا بھی نہیں ہوئے لگاتار انہوں نے نیتک مولیوں کی راجنیتی کی اور جو کام ملا اس کو عدود کہ ہماری راستری چناؤ سمیتی کی بیٹکوں میں رات کو دو دو بجے تک بیٹھے اور جب وہ بیٹھتے تھے تو ماحول کو بہت سرل اور سہج کر دیتے تھے لگتے ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی بیماری سے جوج رہے ہیں ہمیں امید تھی کہ وہ موت سے لڑکر لوٹیں گے انتیم چھن تک وہ بلاگ لکھتے رہے ٹیوٹ کرتے رہے سوسل میڈیا پر سکری رہے کوئی مرتیو سیہ پر پڑھا ہو اور دھارت تین سو ستر کے بارے میں کسمیر کے بارے میں دیش کے مہتپونڈ مابلوں کے بارے میں وہیں سے اپنی رائے پرکٹ کرتے ہوں اور دیش کا مانس بنانے کی کوسس کرتے ہوں ایسا جیتا جاگتا مہاں پر اس میں نے تو نہیں دیکھا ایمز میں جانے کے پہلے میری باتچیت ہوئی اور تب انہوں نے یہ جرور کہا تھا کہ بہت پین فل پرکٹیا ہے بہت لمبی پرکٹیا ہے جو بیماری مجھے ہے درد سہنا پڑے گا لیکن پرکٹیا بھی بہت لمبی ہے وہ تکلیف اس سے باقف تھے سہن کر رہے تھے لیکن تب بھی ہم امید کرتے تھے کہ وہ لوٹیں گے میں اسپطال بھی گیا تھا پریجنوں سے مل کے آیا تھا کیونکہ ان کے سواست کے لیے اچت نہیں تھا کہ اس سے میں ان کے پاس جایا جاتا لیکن پھر بھی ہم کسی چمتکار کی امید کر رہے تھے کہ خود جیٹلی جی کے لیے نہیں دیس کے لیے جیٹلی جی رہ سکے میں ان کے چرنوں میں پرنام کرتا ہوں شیورا سنگھ چوہان مدبردیش کے پور مکہ منطری کس طرح کا کس طرح کا یوگدان تھا بی جی پی کے لیے ارون جیٹلی کا اور چونکہ ایک لمبی پاری یا یوں کہیں کہ لگاتار تین بار تک مدبردیش میں بی جی پی کی سرکار رہی اور اس کے بعد بڑی بات یہی شیورا سنگھ چوہان کی طرف سے یہ کہیں گے کہ کانگریس کا دس سال کا شاسن جب تھا دیگو جی سنگھ کی سرکار تو اس کے بعد کوئی کلپنا نہیں کرتا تھا کہ مدبردیش میں بی جی پی کی سرکار بنی گا اور اس دوران پربھاری تھے پربھاری تھے ارون جیٹلی اور انہی کے رڑنیتی کا وہ حصہ تھا کہ جب امہ بھارتی کی نیتریت میں دوہزار تین میں مدبردیش کی سرکار بنی بیہار میں کیا حل چل ہے بیہار میں کس طرح کی پرتکریاں آ رہی ہیں ارون جیٹلی کے یوں چلے جانے پر ہم سیدھا رکھ کریں گے راجنیتک سمبادک شلیندر حوال ساتھ پٹنا سے جڑ رہے ہیں بیہار کو لے کر ارون جیٹلی کا یوگدان یا یوں کہیں کی الگ الگ طریقے سے بی جی پی کے نیتا کے طور پر ارون جیٹلی کس طرح سے جڑے رہے تھے بیہار میں اور اب ان کے ندھن کی جب خبر آئی ہے نویتاؤں کی پاس ان کی طرف سے کچھ ریاکشن آئے جی بالکل روین ریاکشن آئے ہیں بیسیس بات یہ ہے جس طرح سے آپ نے کہا یوگدان کی بات اور نیتاؤں کی جڑاؤں کی بات ایک کروس دہ پارٹی لائن ان کا ایک طرح سے کہیں کہ سوئی کاریتہ تھی ابھی حال ہی میں مکمتری نیتیس کمار ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو سوچ سکتے ہیں کہ کیا بانڈنگ تھی ان کے ساتھ پھر بھاج پاک جتنے بھی بڑے نیتاں ہیں اور تمام جو نیتاں ہیں ایک پھرست ہے سب نیتاؤں نے جا کے ان کا حال چال جانا تو ان کے پریجنوں سے ملاقات کی تھی اور اب جب نیتن کی خبر آئی ہے تو یہ جو بھاج پاک آفی سے پردیس کا ریالہ ہے وہاں پہ جو ان کا دھوج ہے وہ جھکا دیا گیا جھنڈا جھکا دیا گیا تو ساپ طور پہ ہے کہ اپنے نیتا کے سممان میں یہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جب آتے تھے بیہار تو ان کے بارے میں یاد کر رہے ہیں سب کس طرح کی سمرتیاں ہیں جو پورو کیندری منتری رہے ہیں عرون جٹلی جی آج ان کا نیدھن ہو گیا ہے اور لمبے سمیس ہو بیمار عرون جٹلی جی کا جانا اس دیش کے لیے بہت بڑی چھتی ہے آمیں بیہار کے بارے میں تو ان کا اتنا بڑا یوگدان تھا کہ جب بیہار میں جنگل راج لوگ جانتے تھے جنگل راج کی چرچائیں ہوتی تھی تو ان کے رنیتی کار کے کارن ان کی نیتی کے کارن انہی کے پریاست سے یہاں پریورتن ہوا تھا ستہ کا ستہ کا پریورتن ہوا تھا اور کس طرح سیاد کر رہے ہیں پارٹی میں آتے تھے کاریالے میں آتے تھے تب کس طرح کی باتی ہوتی بھارتی جنتہ پارٹی نے آج ایک کشل رنیتی کار ایک کشل سنگٹھن کرتا اور ایک پر بیتمنتے کے روپ میں ان کو ہی یاد ہی نہیں کریں گے بلکہ بیپکش نے جس طرح سے رافیل مدے کو بنا کر کے دیش کو بھرمیت کرنے کا پریاس کر رہے تھے اور جس طرح سے ارون جیٹلی جی نے اپنے بلوگ کے مادھیم سے دیش کے لوگوں کو سمجھایا کہ رافیل مدہ کیا ہے اور بیپکش کس طرح سے دوسپرچار کر رہا ہے دیش کے بکاس کے خلاف وہ سراہنیئے تھا اور آج ہم لوگ ارون جیٹلی جی کو اس روپ میں یاد کر رہے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے کسل رنیتکار کے روپ میں انہیں کھو دیا ہے کسل رنیتکار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور کیا کہیں گے کس طرح سے یاد کریں گے ان کے نیدھن سے ہم سب مرمہات ہیں جیسے ہی ہم لوگ کاریالے میں ہی تھے میڈیا سل میں ہی تھے جیسے ہی ایک حبر آئی ہم لوگ تو اسطب دھ ہو گئے اور دو ہزار پانچ چناؤں میں بیہار کو جنگل راج سے انہوں نے مکت کر آیا اور ہم گوروانویت ہیں کہ وہ ایسے مہانویکٹی کے ساتھ ہم لوگوں کو کام کرنے کا اثر ملا ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو ایک بڑی دکھت خبر ہے ہم لوگ اپنے ابھیبھاوہ کو کھو دی اگر بیہار بھاجپا میں کسی بھی کاری کرتا کو اگر دلیب تک کوئی بات پہنچانا ہوتا تو ہم لوگ ارن جوٹی کو جانتے تھے اور بہت ایجی ویبیں ہم لوگ جا کے ان سے مل لیتے تھے اپنے دکھ کی پیڑیا ان کو سناتے تھے سمادھان بھی وہیں سے حل ہوتا تھا تو یہ ایک بھاجپا بیہار پردیس کو ایک گھاٹا ہوا بہت نقصان ہوا ہے اب یہ حال ہی میں جس طرح سسما سراج کا نیتن ہوا پھر بابولال گاؤر ہیں پورپ جیپ منیسٹر ہیں آج ارن جیٹلی جی کا نیتن ہو گیا ایک بڑے نیتا کا جو بھاجپا نکھویا بھاجپا کے کداؤر نیتا تھے ہم لوگ بھاوک تھے ان کے جانے سے ہم لوگ سبھی اصطابد ہیں بانی نہیں نکل رہی ہے ہم لوگ بہت دکھی ہیں اس ور ان کو مکش کی پرابتی دیں اور مکش کی پرابتی کی بات ہو رہی تو ساپ طور پر ہے کہ رنی نیتکار تھے اور کس طرح سے جو بڑے نیتا تھے اور بھاجپا کے رنی نیتکاروں میں ایک تھے تمام ان کے جو کہیں پھر سے چکی ایک بڑی دکھت تھا دیکھیں ان کا جانا کافی دکھت ہے اور دیش کے راجنیتک آرثک اور سماجک سبھی جگت کو اپرنی اچھتی ہے وہ دیش کے جتنے اچھے راجنیتک تھے وہ تنے بڑے جانکار آرثک بیسےوں کے جانکار تھے سماجک جگت میں بھی ان کی اچھی پکر تھی اور لیگل سیل میں بھی ان کی بڑی نام بڑے وکیل تھے بیہار میں بیکاس کے جو بیار بہا جیٹلی جی کا ہی دین تھا بیہار میں گڑوندن کروائے نیتی جی سے دو جار پانچ میں ہم لوگ کا سرکار بنا اور اس کے بیہار میں جنگل راج تھا اسی کے بعد سماپت ہو گیا جیٹلی جی کا جیو نام آتا ہے ہم لوگ کو دو جار پانچ کا دین ہی آتا جاتا ہے جیٹلی جی کا جانا خاص کر بیہار کے لوگوں کے خاص کر بہت لگا ہوتا بیہار کے کوئی بھی کرچ کرتا کہتا تھا ہم جا رہے ہیں جیٹلی جی سے ملنے ہمارے ساتھ جو بھاجپا کے پروکتہ ہیں پردیس پروکتہ ہیں پریمی جن پٹیل جی ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کس طرح سے یاد کریں گے یہ ارون جیٹلی جی کافی سلجے ہوئے بیکتی تھے اور پارٹی کے رنیتی کار تھے بیتمنتری کے روپ میں پانچ برسوں تک انہیں نے جس پرکار سے بیتیا ستھیتی کو مجبوط بنانے کا کام کیا تھا جس کی چرچہ کیول دیس کے اندر میں نے دنیا میں بھارت کی ہو رہی تھی ارون جیٹلی جی کا بہت بڑا یوگدان بیہار کی سرکار بنانے میں بھی رہا ہے جب جنگل راج کی ستھیتی تھی اس سمائے ارون جیٹلی جی پروہاری کے روپ میں بیہار میں آئے تھے اور ان کے بنائے گئے رنیتی کے کارن ہی بیہار میں انڈیا کی سرکار بنی تھی میں ایوہ مورچہ کا ادھیس تھا اور ہماری بیٹکوں میں ارون جیٹلی جی آتے تھے اور ایوہ کی بات کو کافی اچھے طریقے سے سنتے تھے اور سن کر کر کے ان کی باتوں پر عمل کرنے کا کام کرتے تھے ان کی پریڑنا سے ہی بہت بڑا ریلی اس سمائے راجد کی سرکار تھی اور اس سمائے ہم نے پول کھول حلہ بول کرنے کا کام کیا تھا اور جب چناؤ کے دوران جب میں دلی گیا تو انہوں نے کہا کہ اس ریلی کو میں نے دیکھا ہے اور ریلی کے سمائے ہی تائے کیا کہ تمہیں چناؤ لڑانا ہے تم جاؤ اور پٹنا جا کر اپنے چھتر میں جا کر کی کام کر میرے چناؤ لڑنے میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور جب بھی کبھی جاتے تھے دلی کے اندر ملاقات ہوتی تھی تو وہ برابر چھتر کے بارے میں پوچھتے تھے اور وہ ہم مجھے کہا کرتے تھے کبھی بند مت کرنا کسی سے سمپرک کو ٹوٹنے مت دینا بہت بڑا مادیم ہے آؤ اس سے تبھارے چھتر کے اندر پوپلرٹی بڑھتی رہے گی سنجیوچ اور سیا جی ہم ان سے باد کر لیتے ہیں بیدھائک ہیں اور تمام ہو رہا ہے کس طرح سے یاد کرتے آرون جی کو نشی طور پر یہ بڑا چھتی ہے اور میرے لئے بڑی چھتی ہے ہی نشی طور پر نوجوانوں کو لیے بڑا پریر رکھ رہے اور دیش کی سیوہ ہی سرو پری ان کا وقت جی وقت یاد یں جو آپ سیر کرنا چاہتے ہو ایوہ مرچا میں تھے تو بڑا سنکلپت اور پورا بھاو جو بڑھانے کے لیے گھر پہ بیٹھ کے بھی ہوتی تھی الگ پرکار سے جب بیہار کا پر بھاری مل آتا تو پہلے بیٹھک کناتے بھی گھر پہ آنا ہوا تھا ایک بات تو ہے کار کرتاؤں کو بھاو کو سننا اور بہت سنے بھاو سے اور ہر چیز کو سن کے وہ مار درشن دیتا یہ ایک بڑا بیشے لگتار ان کو رہا ہے اس بیشے کو ابھی بھی دھیان جب بات آتی ہیں کہ کش کچھ بھی ہو پر ویکتی گت روپ سے سب کو سم آگے بڑھانا یہ ان کی ویکتی گت روپ سے بہت خیاتی رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سنکھ نوجوان پورے دیس کے انترگت ہیں جو راجنیت چھترے میں ہو سماج چھترے میں ہو سب لوگ پریدہ پرو سمان کے کام کر رہے تاج من بڑا بھر جاتا ہے اپنے پرکار سے سبد کم ہے تو سبد کم ہے رنید کار تھے یوہوں کو بڑھاتے تھے اور کس طرح سے ایک ایک نیتا جو ہیں بیہار بھاج پا کے وہ لوگ یاد کر رہے ہیں بیہار میں جس طرح پر کام کیا اس کو یاد کیا رہا روی شیلندر بنے رہی ہے بیہار بیج پی نیتا ہیں بڑے ویتھت ہیں اپنے سبھی کی پرتیگرائیں بھی سمریتیاں ہیں وہ بھی سارے آرہے ہیں رکش منتری راجنا سنگھ سامنے آیا ہے اس کے علاوہ یہاں پردیش کے سانسد سرکار میں منتری کی بات کریں گریراج سنگھ کی ان کا بھی ٹویٹ آیا اور تیجس سوی آدھا یعنی بیج پی سے اتر راجن دیتی سے اوپر اٹھ کر آر جیڈی کے نیتا ہیں تیجس سوی آدھا انہوں نے بھی ارون جیٹ لی کے ندھن پر دکھ ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے ان کو یاد کیا ہے اور یہ تصویرے کچھ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے درشک اس وقت یہ تصویرے دراصل دیکھیں فل سکرین پر یہ تصویر آ چکی ہیں یہ اس وقت دلی کے ایمز کے باہر جو جمعورہ لگا ہوئا ہے میڈیا کا جو جو جانکاری میں لگ رہی نو اگست کو قریب قریب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ہو چکے تھے چودہ پندرہ دن کا وقت ہو چکا تھا تیرہ چودہ دن سے یہاں پر علاج رہا تھے پہلے لائف سپورٹ سسٹم میں تھے پھر اس کو ہٹایا گیا تھا پھر کہا جار رکور ہو رہی لیکن اچانک یہ دکھت خبر آگئی اس وقت دیکھیں باہر میڈیا کا جمعورہ ہے حالانکہ لگاتار میڈیا موجود تھی لیکن چونکہ جیسے یہ خبر آئی تو ترنت وہاں پر آگئی ہے نتیش کمار مکھی منتری بیہار انہوں نے ارون جیٹلی کے ندھن پر دکھ ویقت کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری ویقت کھشتی ہے نجمہ حبت اللہ بیجے پی نیتا کیا کہہ رہی ہے یہ سن نجمہ جی اب ہمارے ساتھ راجی پرتاب روڑی بہرحال دیکھئے لگاتار اب یہاں پر دکھ ظاہر کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کوئی اپنے سب ہی اپنے بیان جاری یہاں نیتیش کمار کا بڑا بیان ایک بڑی بات جیٹلی مہا نیتا تھے اور جیٹلی کا چلا جانا ان کے لئے نجی کشتی ہے آپ نے ابھی جب ہمارے سہی ہوگی راجی سمپادک شیلیندر بات کر رہے تھے راجی پرتاب روڑی کیا رہے سنتے پھر بات مہارت ورش کے مہارت ورش میں جانے والے اترچے روپ میں مہارت لازم جیون میں پاکی کے رکھن میں پاکی کے باہر بھی ایک مہارت ڈڈڈسکت ایک ایک ایسا وقتی جس شاید کوئی نہ بھرپائی کر پائے ان کی جگہ کو اور جسی صاحب جارجین سے مہارت سکتے اور دیش کے وقتی جو ان کی سوچ تھی اور ان کی اشب شنطوں کو جیل بخصا تھا پورے مہارت ورش میں رش کا فکر اور بات رکھنے میں شاید ہی بکل مل پائے گا لیکن رش کی یہ جائے در میں بھا وہ سب بلا نقصان نقصوص کر رہا جی راجی پتاب روڑی سارنہ سے سانسد ہیں وہ اپنیس پرتیوں کے بارے میں اور ارون جیٹلی بی جی پی کو پرتی کیے گئے یوگدان کے بارے میں یہاں پر جانکاری دیتے ہیں ادھان پریشت کے سبھا پتی کی طرف سے بھی دکھ وقت کیا گیا ہے ارون جیٹلی کے ندھن پر سی ایم نتیش نے بھی دکھ ظاہر کیا ہے میری وقت شتی ہے یہ بات کیوں کہی ہے یہ بات دراصل اس طرح سے سمجھنی ہوگی کہ پندرہ سال کا جو لالو پرساد یادو کا شاسن کال تھا یوں کہیں کہ آر جیڑی کا جو شاسن کال تھا اس کے بعد جب نتیش کمار کے روپ میں بی جے پی اور جیڈیو کی سرکار بنی تھی اس میں ایک کشل رننیتی کار کے طور پر بھومی کا ارون جیٹلی کی ہی طرف سے نبھائی گئی تھی نہ صرف جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا شیفرار سنگھ چوہان نے اس کا اظہار بھی کیا کہ دوہزار تیر میں دس سال بی جے پی کو وہاں پر بڑھت مل اسی طرح سے یہ کہا جائے گا کہ ایک طرح سے اور نتین گڑکری کیندر منطری ہیں انہوں نے بھی دکھ ظاہر کیا ہے کہا ہے نشب دھوں ارون جی کو میری بھاو بھی نشہ دھانج دیش کو ان کی کمی ہمیشہ کھلے گی تو لگاتار اب یہاں سلسلہ شروع ہو چکا ہے جیسے جیسے خبر ملی بارہ بچ کے سات منٹ کا وقت تھا اور دیکھئے ایک گھنٹے سے بس کچھ لیے انتیم ثابت ہوئی ان کے جیون کی انتیم سانسے انہوں نے اسی وقت ملی ایمز میں دلی کے آل این این انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بھرتی تھے لگاتار پردھان منتری نرین رمودی بی جے پی کے ادھیکش عمیت شاہ اس کے علاوہ کاری واحق ادھیکش جو ہیں کاری کاری بی جے پی کے جے پی نڈا اور تمام نیتہ ملنے جا رہے تھے ان سے ملاقات کر رہے تھے ان کا حال جال جان رہے تھے اس کے علاوہ آپ کو بتاتی مکہ منتری نتیش کمار بھی خود ملنے کے لیے گئے تھے ارون جیٹلی سے ان کے پریوار سے ملاقات کی تھی اور یہ بلکل آپت کال میں وہ جیل بھی رہے پرنطو انہوں نے جیون ملیوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور ایک سفل راج نیتی میں انہوں نے جندگی بشار کی جب بھگوہ اور ہندو آتھن خواد کے سرکار مجھے کیرنے پر لگی ہوئی تھی اُس سمیں بھی ان کا مارگ درشن اور ان کی ساہتہ اتنی اچھی اور یوگے رہی بھگ سرکار اپنے کچھ سرکر میں سفل نہیں ہوتے ایک مانوی ملیوں سے اوت سوت جیون تھا رہے دیش کی ایک بہت بڑی راج نیتی شکتی تھی میرا بھرک اور سمواد رہا اُس سمفرک اور سمواد میں میں کہہ سکتا میرے لیے بھی دکھ جی پرانتو پورے چلیے ان کا جیون ایک انوکرنی جیون ہے جنہوں نے دیش کی ارخ روستہ کو بھی نئے ڈھنگ سے سوتر پات کرنے کا پریتن بھی کیا ایک یششوی راج نیتا تھے پرانتو آج سمیں ان کی مرنیتیو ایک گہرہ صدمہ دیش کے لیے بھی ہے میرے جیسے بتاتے ہوئے کہ کس طرح سے وہ جو آپ آت کال کا دور تھا انیس سو چہتر کا وقت تھا جب ارون جیٹ دلی وشوی دیالے کے ادھیاکش بنے تھے ای بی وی پی کے بینر سے یا یوکی کی پینل سے وہ ادھیاکش بنے تھے اور پڑھائی لکھائی میں بے یوں کہیں لیتے ہیں رہے ان کی بہت دکھتا کا پڑھتا سنسر اور سنسر کے باہر ہم دیکھتے ہیں اسے لگتا ہے کہ آنے والی پی کے لیے وہ یہ ستتر تیرنا کے شروع اس روپ نے بنے رہے بیمار بہت دکھتا اور سروکہ ان چینوں کے تاستی رائلی میں آنا ایک ساکتا ہوتی تیو راکیش جی جیل سے لے کر دکھت سمان چار آمین سمس تیو سارا راست مرمہ تیو جن اتی پرکھر بہت دکھ دکھتی آج 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 چندن ہمارے سہوگی اس وقت راچی سے جڑ رہے ہیں ہم ان سے سیدھا بات کریں گے چندن جھار کھن میں بھی یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ آرون جیٹ لی اب نہیں رہے یہ بتائیے کہ کس طرح کی پرتکریہ ہیں نہ صرف بی جے پی کیونکہ بلکہ جب اس طرح کی دکھ کی گھڑی ہوتی ہے تو راجنیتی سے اوپر اٹھ کر تمام دلوں کے نیتا دکھ ظاہر کرتے ہیں کیا کچھ پرتکریہ ہیں یا پھر سمبیدنا ظاہر کی گئی ہیں دیکھیں بلکل ہم اس وقت میں ہی ہیں اور یہاں بیٹھک چل رہی تھے جو جھار کھنڈ چناؤ پرباری او ماثر بنائے گئے ہیں سہا پرباری نند کشور یادک بنائے گئے ہیں یہ تمام لوگ مخمنٹری تھے کھندرے منٹری ارجن منڈا تھے سبھی لوگ کور کمیٹی کی بیٹھک چل رہی تھے تبھی اچانک خبر آئی کہ ارون جیٹلی جی اب نہیں رہے ہیں اس کے بعد سبھی بیٹھکوں کو تتکال پرباری روک دیا گیا ہے تین دنوں تک جھار کھنڈ میں جو بی جے پی کے چناؤ پرباری ہیں او ماثر ان کے نیتریت میں بیٹھ کے ہونی تھی بیدانسوا چناؤ کو لے کر رنیتی بنائی جانی تھی لیکن سبھی بیٹھکوں کو تتکال پرباری سے فیلحال کر ساتھ کام کیا تھا ان کا ندھن ہو گیا اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے جہاں تک ارون جیٹلی جی کا پرسنہ ہے سارا دیس یہ سچائی کو جانتا ہے کہ انہوں نے بیبین دائیتوں کا نروہ کرتے ہوئے جہاں پر پارٹی سنگٹھن کو اپنا یوگدان دیا ہے وہیں پر بھارت سرکار میں رہ کر بھی انہوں نے بخو بھی اپنی زمیداری کا نروہ کیا ہے میں برابر یہ کہتا رہا ہوں کہ جیٹلی جی ایسا بیٹی یہ پارٹی کے لیے بھی ایسٹ ہے گورنمنٹ کے لیے بھی ایسٹ ہے اور وہ دیش کے بھی ایک بہت بھی مہتپون ایسٹ ہے لیکن ویڈی کے ویڈھان کو ٹالا نہیں آسکتا اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے میں اب تورنت میں بھی لخنو سے سیڑھے دلی جانے کی تیاری کر رہا ہوں اور وہاں پر جاؤں گا تاکہ میں اپنی فردانجلی ارپیت کر سکھ کیدری رکشہ منتری راجنات سنگھ جو کی ایک قریبی سہیوگی ملکل کندے سے کندے ملا کر نہ صرف جب بھی بی جے پی اور انڈیے کی سرکار رہی چاہے وہ اٹل بیہاری واج پہ ہی کا وقت رہا ہو یا پھر اب نریندر مودی کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو یا یوں کہے کہ پارٹ ٹو میں تو حالکہ ارون جیٹی کی طبیعت خراب تھی اور اس وجہ سے انہوں نے چناو بھی نہیں لڑا تھا اس سے پہلے سنگٹن میں بھی لگاتار ارون جیٹی اور راجنات سنگھ نے مل کر کام کیا نہ صرف پہلے ٹویٹ کیا گیا راجنات سنگھ کی طرف سے اب یہاں پر باقاعدہ پرتقریہ ظاہر کر کے اپنا بیان دے کر شدھان لی ارپیت کی گئی اور پتایا گیا کہ ارون جیٹی نہ صرف بی جے پی کے لیے بلکہ دیش کے لیے کتنے مہت پورت ہے بنے رہیں گے اس خبر پر فیلال ایک بریک کا وقت ہے موسیقی